اتراکھن سے بڑی خبر جہاں پر ساتھ زلو میں بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے 24 گھنٹے میں دہرادون، ٹہری، پاڑی، نینی تال، باگیشور اس کے علاوہ چمپاوت پتوراگڑ میں بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے ہلکی بارش کی سمحاب نا ہے آنیا زلو لیکن لوگوں سے لگا تار احتیاط برتنے کی اپیل کے جا رہی ہے اور بار بار یہ اپیل کے جا رہی ہے کہ ضرورت نہ ہو تو گھروں سے باہر نہ لکنی کیونکہ موسم خراب ہے کہیں بھی لینڈ سائٹ کی آشن کا بنی رہتی ہے ساتھ زلو میں الٹ ہے یلو الٹ موسم کا اگلے 24 گھنٹے کے لیے دہرادون، ٹیری، پاڑی، نینی تال، باگیشور بیخوراگڑ چمپاوت میں بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے اس سمحاب نا ہے ہماتر اور ترکھن کے خراب ہیں لگاتار ہو رہی بارش مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے نجانے کتنی ہی سڑکی جو ہیں وہ عورد ہیں رکی ہوئی ہیں ان پہ لانسلائٹ ہونے سے ملبہ گرا ہوا ہے سڑکے بادھت ہیں ملبے کو ہٹانے کا کام بھی لگاتار جاری ہے اگلے 24 گھنٹے کے لیے یلو الٹ ہے ان میں دہرادون ہے، نینی تال ہے، پاڑی، پیخوراگڑ، چمپاوت، باگیشور، ٹیہری لوگوں سے اپیل کے جا رہی ہے کہ آپ ساتھانی بڑھتے ہیں موسم خراب بنا رہتا ہے ایسے میں موسیقی 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 پار کر رہے ہیں تو کافی دکت ہو رہی ہے کیونکہ جب یہاں پہ آبدہ آتی ہے تو آبدہ آنے کاران جو ہے مسئیبت ساتھ پر چھوڑ کے جاتی ہے آبدہ تو پوری طرح سے رکھ جاتی ہے مگر یہاں کے کھیت کھلیان مکان دکان پوری طرح سے نشٹ کر دیتے ہیں تو ابھی بھی کسی بھی جو آبدہ جس طرح کے آئی تھی ابھی بھی کوئی گھاؤں نہ بھرے ہیں اگر میں بات کروں گا یہاں پہ جو فصلے ہیں فصلوں کو کافی نقصان ہوا ہے جس طرح کیاں پہ راجمہ کچھی فصلیں جو لوگ لگائے ہوئی تھی وہ پوری طرح سے نشٹ ہو رکھے ہیں ان کو ابھی بھی جو کچھے مار جو راستے ہیں وہ ابھی بنی نہیں ہیں تو لوگوں کو جو ہے جو اس سمیں آلو نکلے ہیں آلو لانے میں بہت تکت ہو رہی ہے کیونکہ کچھر کا راستہ تک نہیں بچا ہوا تو گاڑی سے کیسے لائے جائے گا تو آلو بھی گاؤں میں وہ ایسی سڑ رہے ہیں تو لوگ تھوڑا پریشان ہے کیونکہ اسی طرح سے آئے ہیں جب یہ آبد آتی ہے تو کچھ نہ کچھ مصیبت نہیں آتی ہے جی پوڑا گیا نیندری یہ بتائے کہ کیا نمان کیا ہے موسم کب تک سامانے ہوگا ستھیاں کب تک سامانی ہوں گی کیونکہ اگست میڈ اگست آ چکا ہے اس کے باوجود ابھی اتنی بارش جو کہ اب تک اتنے ورشوں میں نہیں ہوئی تھی جو کہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور جو جانکار ہے پریابر انوید وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار کی جو جو بارش ہے وہ ارسامانے ہیں بلکل دیکھا جائے تو اس بار کی جو بارش رہی ہے سب سے جادے پرباہ جو ہے وہ گڑھوال کے چتروں میں رہا ہے اور ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو پہاڑوں میں جو بارش ہوئی ہے چاہے وہ چمولی میں وہ ہوئی ہو ترکاسی رودر پریاغ میں ہوئی ہو اس بارش کی وجہ سے جو میدانی نچلے علاقے ہیں گڑھوال کے وہ پرباہ چاہے وہ ہریدوار ہو چاہے دہرہ دون ہو کیونکہ یہاں جو برساتی نالے ہیں ندیاں ہیں اس کے علاوہ جو مکھے ندی گنگا ندی ہے اس کا جو جلستر ہے وہ بڑھنے کے کارن آس پاس کے جو کرسی علاقے ہیں گرامیڑ چھتروں کے فصلوں کو جو نقصان ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے ریسی کے اس کے کچھ علاقوں میں پانی بھر گیا تھا ہم نے دیکھا پچھلے دنوں اور ایسے میں جو نقصان ہے وہ ریسی کے سو ہریدوار ہو بکاس نگر ہو ان چھتروں میں سب سے ادھک دیکھنے کو ملا ہے اور ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو اس ورس کی جو بارس رہی ہے وہ سب سے زیادے جو دیس کے جو اتر علاقہ ہے جس میں کی اتراخن ہے ہیما چلے ان چھتروں میں سب سے زیادے بارس رہی ہے اور ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی آنے والے تقریباً پندرہ دنوں تک بارس رک رک کے ہوتی رہے گی حلقی موسم بیبا کی طرف سے ابھی دو تین دنوں کے لیے جو بارس کا ایلٹ جاری کیا گیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو سات ایسے جلے ہیں جہاں ادھک بارس ہونے کی سنبھاؤنائیں بتائی گئی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو بارس اگلے پندرہ دن تک جاری رہے گا اور اگر ہم دیکھیں تو ہر ورس جو مانسون سیجن ہے وہ آگے گھسکتا ہوا بھی نجر آ رہا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پچیس جون 22 جون سے لے کے پچیس جون کے بیچ مانسون آنے کا جو سمیہ ہے وہ اتراخن کا پچھلے کافی سالوں سے رہا ہے لیکن ہر ورس ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سبتہ دس دن کا جو اس میں اضافہ ہے وہ ہوتا ہوا نجر آیا اور یہی وجہ ہے کہ لگتار جو بارس لمبے سمیہ سے پردیس کے اندر ہوتی رہتی ہے ہر ورس مانسون کے سیجن میں اور جو پردیس کا جو پرہاو ہے وہ زیادہ تر جو اتراخن کے بیوین علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس بار اگر ہم دیکھیں تو گڑھوال کماؤ کی اپکچہ گڑھوال میں زیادہ باریس ہوئی ہے حالان کی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا پچھلی بار کی کس پرکار سے ادھم سنگھنگر علاقوں میں بھاری باریس ہوئی تھی جو کی کماؤ کا علاقہ تھا اور وہاں فصلوں کو کافی نقصان ہوا تھا اور اس بار یہ اسٹیتی ہریدوار کے گرامیڑ چیتروں میں دیکھنے کو مل لائی ہے اور کہیں نہ کہیں ابھی بھی چنوٹی بنی ہوئی ہے کیونکہ ابھی باریس ہوئی کی جو سمبھاؤں آئے ہیں موسم بھی باقی طرف سے جتائی گئی ہے شکریہ آپ تینوں کا ڈھنے واد اپ ڈیٹ موسم پر آپ لوگوں سے لیتے رہیں گے موسیقی